اس ٹوپک میں ہم پہلے آپ لوگوں کو وولٹ میٹر کے لیے گاڑی آپ کو بول دوتا ہوں وولٹ میٹر ہے کیا چیز وولٹ میٹر آپ لوگوں کو معلوم ہے ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے پوٹینچل ڈیفرنس یا نی والٹیش کو میجر کرنے کے لیے کہ جس وائر سے کرنٹ جو فلو ہو رہا ہے نا کہ اس کے اندر کتنا والٹیج ہے وہ کرنٹ کتنے والٹیج میں فلو ہو رہا ہے اسی کو ہمیں نکالنے کے لیے ہم وولٹ میٹر کا استعمال کرتا ہے اور اس کے اندر ریزیسٹن جو ہے ریزیسٹیوٹی جو ہے اس کا ہائی ہوتا ہے اس لیے کہ جب ہم کسی بھی سرکٹ کے اندر اس کو کنیکٹ کرتا ہے تو اس کے اندر سے کرنٹ فلو نہیں ہوتا ہے اب ہمیں پڑھنا ٹھیک ہے اب ہمیں آمز لا آمز لا پہلی بار ہمیں جرمن فیزیسٹ سر جورج سائیمن آمز نے اس کا کنسپٹ ہمیں یعنی لا آمز لا دیا تھا ایٹین ٹونٹی سیون میں اس لا کے اندر ہمیں کیا پڑھنے کو ملے گا یہ لا ریلیشنشپ بیٹوین کس کے ریلیشنشپ کے بیچ میں کن کن کے بیچ میں ریلیشنشپ ہے زنم والٹیش کے بیچ میں کرنٹ کے بیچ میں ٹھیک ہے پوٹینشل ڈیفرنس یعنی والٹیش ٹھیک ہے اور جب کنڈکٹر کے اندر جب یہ کرنٹ فلو ہوتا ہے تو اس کے فرسٹ اینڈ اور لاسٹ اینڈ میں جب ڈیفرنس آتا ہے یعنی پوٹینشل ڈیفرنس ہوتا تب ہی تو کرنٹ فلو ہو جاتا اب اکورڈن ڈیس لہ اس لہ کے حساب سے دہ ایلیکٹر کرنٹ فلو تھو ایک کنڈکٹر is directly proportional to the potential difference applied across its end providing the physical condition such as temperature remains unchanged یعنی کہنے کا ملہب یہ کہہ رہا ہے یعنی جب ایک کنڈکٹر کے فرسٹ اینڈ اور لاسٹ اینڈ میں پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا تب ہی تو کرنٹ فلو ہو جائے گا اب اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے پر یہ کنڈیشن تب ہی ممکن ہے جب آپ کا جو ہے temperature constant ہوگا temperature change نہیں ہونا چاہے temperature change نہیں ہوگا تب ہی تو کرنٹ is directly proportional to voltage and voltage is directly proportional to current یعنی کہنے کا ملہب یہ ہے کہ voltage زیادہ ہوگا یعنی potential ڈیفرنس زیادہ ہوگا والٹ زیادہ ہوگا تب ہی تو کرنٹ زیادہ فلو ہوگا Ohm's law میں Sir John Ohm's اسی کے بارے میں ہمیں concept دیتا ہے اس لئے اس نے بول دیا it is the relationship between current potential difference in a conductor آپ آگے دیکھ لو Ohm's law if V is the potential difference applied across the end of a conductor دیکھو for example اگر ایک conductor کے اندر سے current flow ہو رہا ہے flow تب ہی ہو رہا ہے جب اس میں potential difference ہوگا first end to last end یعنی کائک conductor ہے اس کا پہلا جو end ہوتا ہے اور last end difference ہوگا تب ہی تو کرنٹ flow ہوگا اس کے اندر اب current is directly proportional to voltage and voltage is directly proportional to current یعنی voltage زیادہ ہوگا تب ہی تو current زیادہ ہوگا یعنی voltage زیادہ voltage directly proportional to current current زیادہ ہوگا تو voltage بھی زیادہ ہوگا ہے کہ نہیں current کم ہوگا تو voltage بھی کم ہوگا اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ we is directly proportional to i کبھی کسی کسی کتاب میں لکھا ہوئے i is directly proportional to we میں دونوں کو لے رہا ہوں ٹھیک ہے جب آپ voltage is directly proportional to i لکھا ہوگا زیادہ تر بکس میں اس کا جو ہے concept کلیر کم کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بول دوں voltage is directly proportional to i کا ملاب یہ ہے کہ جب دونوں end کی اندر potential زیادہ ہوگا difference زیادہ ہوگا تو زیادہ زیادہ current flow ہوگا potential کم ہوگا تو current کم flow ہوگا ٹھیک اور ایسی formulas آپ کو پاتا چاہلا اب i is equal to proportional equal میں change ہوتا ہے وہ resistance میں ہوتا ہے تو اس لئے i is equal v is equal to ir اب اس کا جو ہے voltage اور current کا جو ہے graph the graph between the potential difference voltage ٹھیک ہے potential difference جس کو ہم voltage گیتا ہے and corresponding current i is found to be a straight line ان کے بیش میں ہمیں ایک straight line نظر آ رہا ہے passing through the origins جو ہمارے origin سے ہو straight line جو ہے بن رہا ہے graph میں اگر ہم دیکھے تو v is directly proportional to i ایک straight line that means کہ i کی straight line تب ہی بنے گا جب ان دونوں کے بیش میں جو ہے resistance constant ہوگا تو اس لئے میں نے پہلے یہاں پہ constant ہے نہیں تو ہم constant اور کچھ بھی لے سکتا تھا کیونکہ ہمیں resistance لینا ہے کیونکہ resistance یہاں پہ constant ہوگا constant تب ہی ہوگا جب اس کا temperature constant ہوگا تو تب ہی تو resistance constant ہوگا otherwise temperature constant نہیں ہوگا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اب arms lackal limitation اس میں دوپر آپ کا concept clear ہو جائے کا the temperature and the physical state of the material has to remain constant material یعنی یہ conductor کا بات کر رہے conductor کا state change نہیں ہونا چاہے ایک ہی state میں رہنا چاہے کیونکہ temperature change ہوتے رہے گا تو state بھی change ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہے temperature زیادہ ہونے سے زیادہ زیادہ current flow ہے اس میں energy loss ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی universal لا نہیں ہے دو بکر کے ذریعے میں آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دو بکر ہے ایک میں پانی زیادہ ہے ایک پانی کم ہے اب کیا کرنا ہے کہ پانی کا flow کان سے ہوگا اے سے بھی ہوگا کیونکہ اے کے اندر اور بی کے اندر جتنے بھی ہم نے پانی رکھا ہو ہے اس میں ڈیفرنس ہے یعنی potential ڈیفرنس ہے potential ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے higher concentration to lower concentration flow ہوگا ٹھیک اسی بکر کے طرح ہمارا current سے ہی ہوتا ہے moment potential ڈیفرنس ہوگا اب اے اور بی بکر سے تب ہی تو ہوگا ڈیریکشن آف ووٹر فلو کہا ہے اسی بی ہوگا اسی طرح سے ہمارا current بھی اسی طرح ہی ہو جاتا ہے اوم سلا یہ کہہ رہا ہے اوم سلا مگر ایک بات یاد رکھ لینا جس بکر کتر میں اوم سلا کو سمجھ کوشش سلا نہیں ہے ہمیں ہر ایک جگہ پہنس ہی ہوگا جیس کہ ہم نے بول دیا کہ جتنے amount of current جو ہے پار ہو پاس ہوگا ایک کنڈکٹر کے تھو رہتا ہے کیونکہ رزیسٹنس جاتا ہوگا تو current کم پا جو ہے اس میں سے فلو ہوگا جیسے کہ ایک پائپ کے اندر پانی فلو ہو رہا ہے کہیں لکڑی یا کچھ فس گیا تو اس کے وجہ سے پانی کم جو لکڑی فس نیک کے بعد پائپ کے اندر پانی کم فلو ہو جائے گا ہے کہ نہیں اسی طرح سے ایک رزیسٹنس پائپ کے اندر جو لکڑی کوشش کرتا ہے اسی کو رزیسٹنس کہا جاتا اب رزیسٹنس اومز لہ میں آپ لوگ کو بول دیا والٹیج ڈیوی پرپوسٹنل ٹو آئی وی اس ایکوال ٹو آئی آر اب کیونکہ آر میں نے آپ لوگ بول دیا کیونکہ وہ کانسٹنٹ ہے تو اس لیے پرپوسٹنل کو ایک چینج کرنے کے لئے ہمیں اسی طرق سے نیومرکل کرنا ہے اور یہ بہت امپورٹن ہے ہمارے ایک